جو آپ کا مائنڈ ہے اس کو وہ بالکل وائٹ واش کر دیتے ہیں اس بائنڈ سیٹ کو کیسے ہم سٹرونگ کریں دیکھئے پی جے قائدی آرزم نے جو پہلی تقریریں اپنی کی تھی اس وقت انہوں نے یہ بات فیوٹلزم کے خلاف کی تھی نیپوٹلزم کے خلاف کی تھی کرپشن کے خلاف کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ایک ایسی ویسٹڈ انٹرسٹ کلاس ہے پاکستان میں جو کبھی پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دے گی کیونکہ اس کا انٹرسٹ ہے اس بات میں کہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتی رہے جو اس وقت قائدی آرزم نے کہا تھا آج ستر بہتر سال کے بعد ہم اسی جگہ کھڑے ہوئے بکوز ہم نے صرف ایک مرتبہ جو ہمارے فاؤنٹنگ فاظز نے قائدی آرزم کے بعد ایک ویجن دیا اوبجیکٹیو ریزولوشن اور اس میں لیاقت علی خان نے جو اتنی پروفاؤن ایکسپلینیشن اور کومنٹری کی کہ ہم کیوں پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں اپنے فاؤنڈنگ فاظز کی اسلامی ویلفر سٹیٹ کے پیٹن کے اوپر اس آئیڈیالوجی کو اس ویجن کو اوبجیکٹیو ریزولوشن کو ہم نے کبھی پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں کیا پاکستان وز نیبر کریٹیڈ کہ یہاں انگلو سیکسن لوز قیامت تک چلتے رہے پاکستان وز نیبر کریٹیڈ کہ یہاں پر پولیس کا نظام ایٹین ہنڈرین سکسٹی کا رہے گا پاکستان وز نیبر کریٹیڈ فور دیس کہ یہاں پر انٹرسٹ بیسٹ ایکنومک سسٹم چلے گا جس کو آئی ایم ایف ڈرائیف کرے گی بات یہ ہے کہ لیاقت علی خان اور قاج آدم اور سردار عبدالعب نشتر کے مقابلے کا کوئی ایک لیڈر بتا دے جو پاکستان بننے کے بعد ہم نے پیدا کیا ہوں بات یہی ہے قاج آدم نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ میری قوم آزاد ہو گئی ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہے کہ یہ آزاد ہے یہ ابھی تک ذہنی طور پر غلام ہے اور جس دن اس کو احساس ہوگا کہ یہ آزاد ہو گئی ہے یہ آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گی ہمارا تعلیمی نظام اس وقت غلام در غلام در غلام پیدا کر رہا ہے ہمارا تمام میڈیا غلام ہے جب انسان کا صرف یہ بات بھی کر دو اس پائنین کو بھی آپ اگر فلوٹ کر دیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملکوں کا بلوک بنا کر لیٹ کر سکتا ہے تو لوگوں کی قلبیت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ اتنے غلام ہے کہ اس کونسپ کو سوچ بھی نہیں سکتے جب یورپین یونین بن سکتا ہے نیٹو بن سکتا ہے ایسیو بن سکتا ہے برکس بن سکتا ہے تو پاکستان کیونی انیشیٹیو لے کر ایک مسلمان ملکوں کا بلوک لیٹ کر سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ کرنے کے لیے بھی مرد آزاد چاہیے جو مرد آزاد نہیں ہیں ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی یہ باتیں اس ملک کے اندر دیکھیں پی جے بات جو ہم بار بار جس کو ایمپسائز کر رہے ہیں کہ پاکستان پاکستان ایڈیولوجی پاکستان ایڈیولوجی پاکستان ایڈیولوجی قاہد عظم نے خود یہ بات کہی تھی کہ ہر موومنٹ کے پیچھے ایک ایڈیولوج ہوتا ہے اور پاکستان موومنٹ کے پیچھے ایڈیولوج اللہ مائقبال تھے تو ابھی جو منٹو صاحب نے جو بات کہی ہے لیکن ان کی اسی بات کو خود قاہد عظم نے ریجیکٹ کر دیا تھا اور اس کے لیے پرویسیو پروپاگینڈا کا لفظ استعمال کیا تھا جو منٹو صاحب بات کر رہے ہیں بھی چھبیس اگست کو جان نیوز بیبر میں جو مسلم لیگ کا ماؤنٹ پیس تھا اس وقت یہ بات چھاپی گئی پروپاگینڈا کے قاہد عظم کی تقریر کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے انہوں نے پاکستان کو سیکلر ریاست بنانے کی بات نہیں کی تھی صرف مانورٹی رائٹس کی بات کی تھی اور اس بات کو خود ڈان نے which was a mouthpiece of مسلم لیگ at that time I'm repeating again the word the title territorial was پرویسیو پروپاگینڈا تو جو اس وقت منٹو صاحب ریپیٹ کر رہے ہیں یہ پرویسیو پروپاگینڈا ذرا ایک منٹ تو دیو رسپیکٹو ہم فوریسیو ذرا ایک منٹ پلیز ذرا صاحب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم یہ استعمال کرتے ہیں how much of a pressure with the americans میں کیونکہ وہ تو کافی ہم پہ ڈالتے اس پہ دیکھئے پیجے میں فوڑا سا ذرا ہٹ کے اس کو اسپلین کروں گا وہ یہ کہ دشمنوں کو معلوم ہیں کہ ہمارے پاس نیوٹلی ویبنز ہیں اور جو ہمارے دوست ابھی جو بات کر رہے تھے بلکل ہمارے existence کو لیکن جو سٹریٹیجی اس وقت وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نیوٹلیر ویبنز استعمال کرنے کے قابل ہی نہ رہیں جو انہوں نے سوویٹ ویبنز کے خلاف سٹریٹیجی استعمال کی تھی اعلی نائیٹیز میں اس کے سوویٹ یونین ہم سے بہت بڑا ایک نیوٹلیر ویبنز سٹیٹ تھا ہم سے بہت بڑی فوجی طاقت تھی ایک دس انٹیگریٹ ہے without firing a shot اور اس کا طریقہ انہوں نے جو استعمال کیا تھا جس کو آج آپ فیفت جینریشن وار کہتے ہیں کہ اس میں غداری ٹریزن کے ذریعے ایکنومک کولاپس کے ذریعے میڈیا اور انفرمیشن موفیر کے ذریعے سائیکلوجیکل آپریشنز کے ذریعے برنگی کا جوڈیشن کولاپس ایکنومک کولاپس پولیٹیکل کولاپس اور اس کی وجہ سے سوویٹ یونین ظاہراً اس کے سامنے کوئی دشمن نہیں تھا جس کے خلاف وہ نیوکلیر ویپن استعمال کرتا لیکن the country disintegrated اور یہی یہ پاکستان کے خلاف کرنا چاہ رہے تھے نائن الیون کے بعد سے سی آئی اے کا پوری رپورٹ نہیں ٹی ٹی پی کی جو انسرجنسی تھی بی ایل اے کی تھی اینکیو ایم کی جو کراچی میں تھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں جو غدار تھے شیخ مجیب الرحمان ہماری بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی بھی سیونٹی میں جو بک چکی تھی انڈیا کے ہاتھ ہو اور اب تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیٹس ہیں یہ جو چائد ہو میمو گیٹس کینڈل میں زرداری انبارڈ ہو یا نواز چریف ہو اچکزئی ہو اسفندیار ولی ہو فضل الرحمان ہو یہ ساری بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز انڈیا کمپرمائز کر چکا تھا اور انٹرنل کلاپس ہو رہا تھا پاکستانی ریاست کا یہ اللہ کا کرم اور فضل ہوا کہ ہم اس کرائسس پیریٹ سے نکل آئیں لیکن ابھی تھریٹ بات ہی ہے اپنی جگہ پہ ایکنومک کلاپس ابھی بھی آپ سفر کر سکتے اور جس قسم کا یہ انوارمنٹ میں آپ کو فساد ہی آئے ملک کو انہوں نے جس قسم کا ریسپونس بیلڈ کرنا چاہیے ابھی ہم بیلڈ نہیں کر رہے ملک میں ایک فانانشل امرجنسی ہونی چاہیے تھی ملٹری امرجنسی ہونی چاہیے تھی اگزسٹنگ لاؤز اور جس طرح ہم پیس ٹائم لاؤز اپلائی کر رہے ہیں اس طرح ریسپونس بیلڈ نہیں ہو سکے گا سو ہم ویری کنسرن فرنکلی سپیکن ڈسپائیٹ افٹ ایک یو فوریا ہے کہ ملک میں اندر حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں لیکن جب یہ بات سانزو کی یاد رکھیں پاکستان کو پوری طرح تیار رہنا ہے ہمیں اس نئی جنگ کی تیاری کرنی ہے اپنی قوم ہماری تیار نہیں ہے اس کے لئے ہمیں اپنا میڈیا کنٹرول کرنا انفرمیشن وارفنگ سٹریٹیز ڈیفائن کرنی ہے سائیکلوجکل پروگرامنگ کرنی ہے قوم کی جس طرح سیریا میں عراق میں شام میں ہو رہا ہے آنے والی جنگیں ہائیبریڈ ہوں گی اربن ہوں گی شہروں میں لڑی جائیں گی اس طرح کی نہیں ہوں گی جیسی پیسٹ کی جنگ ہم نے سارت پلڑی تھی یہ جب ہم بات کرتے ہیں پیس کی اور پھر مسلم اور اسلامی بلوک کو دیکھتے ہیں سب اسلامی بلوک بلوک کو دیکھتے ہیں وہاں سوشل بیلفر بھی ہے جو کہ ہمارا مذہبی ہمیں بتاتا ہے وہاں کیرنگ بھی ہے جو کہ ہمارا مذہبی ہمیں بتاتا ہے لیکن یہ ویسٹ کے پاس ہے اور ہم we are still at war amongst our own selves نہیں پیجئے دیکھیں سیویلائزیشنل رائزن فال کو اگر آپ سٹڈی کریں تاریخ میں قوموں کے جو غروج و زوال ہے تو قوموں پہ یہ وقت آتے رہتے ہیں ایک وقت تھا کہ جب اندلوسیہ میں سپین بغداد دیمیسکس دنیا کی عظیم و شان سیویلائزیشنز تھیں اور ڈارک ایجز تھے پورے مغرب میں پورے یورپ میں ایک وقت تھا کہ پھر یہ مسلمان سیویلائزیشنز کھلاکو خان کی انویجن آئی بغداد تبا ہوا دیمیسکس تبا ہوا مسلم ورلڈ وہ سکلوٹر منگولیہ سے لے کر لٹرلی ایجپ تک پوری مسلم دنیا کو تبا کر دیا گیا سو یہ رائزن فال قوموں کے روج و زوال چلتے ہیں یہ سیویلائزیشنل ہیں یہ تہذیب کے اندر ہوتے ہیں آپ پاکستان کو یا عراق کو آئیسولیشن میں نہیں سٹیڈی کر سکتے جب خلافت عثمانیہ وہاں ڈوب رہی تھی تو مغل بھی یہاں ڈوب رہے تھے دونوں حالکہ آپس میں اتنا فاصلہ تھا دو مسلمان ایمپائرز کا لیکن میں تو آج کی بات کر رہا ہوں پیجے میں اسی پر آ رہا ہوں پہلی جنگ عظیم کے بعد جب مسلم دنیا کو بکھیر دیا گیا تھا تباہ کیا گیا تھا تو مسلم دنیا ابھی تک سمبلی نہیں ہے سو سال ہوئے ہیں اس بات کو قوموں کے روج و زوال میں یہ کوئی وقت نہیں ہوتا پاکستان کا بننا پاکستان کا بن جانا وہ پہلی نشانے تھی کہ مسلم دنیا کا اروج شروع ہونے والا ہے جس پر اقبال نے کہا تھا کریں گے اہل نظر تازہ بستی آباد نہیں ہے میری نگاہ سوے کوفہ و بغداد جو انہوں نے کہا تھا کہ لیا جائے گا اب تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ خوشخبریاں پاکستان کے مسلمانوں کے لئے تھیں پاکستان بنا اسی لئے تھا ہم نے تعمیر پاکستان کی یہ تکمیل نہیں کی اسی لئے آج پوری دنیا پاکستان کو ختم کرنا چاہتی ہے درد دنیا تو پہلے ہی ختم تھی وہ جب خاک و خون میں لٹ رہا ہے تو عبرو اے دین مصطفیہ حاشمی بیچ رہا ہے عبرو اے دین مصطفیہ خاک و خون میں لٹ رہا ہے تو رکمان سخت کوش تہلی جنگ عظیم سے مسلم دنیا کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے لیکن بات اسی لئے ہم کر رہے ہیں پاکستان کے دفاع کی کہ یہ مسلمان دنیا کی اسلامی تہذیب کی آخری چٹان ہے یہ یہ ہے اس مسئلہ پہلے سے مٹو صاحب کا جو ایک کا جو بول click on a contention ہے وہ بھی ہی ایسیے اور لیکن انٹرنلی جو آپ کے جو ایشیوز ہیں ایکاں پر ایکامل یہ اس فیدرل ایک کسی آپ اس کو جب ٹھیک نہیں کروگے ہم بہت سے کیسے بھلا کو ڈیفنڈ کرے گے دیکھیں پی جے میں یہی بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان when we talk of defending پاکستان تو we defending پاکستان against economic terrorists also political terrorists also media information warfare also اسی لیے ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں کہ ایک ایسی ہمیں ریاست سٹیٹ کرنی ہے کہ جو ان سارے ہائیبریڈ تھریٹس کے خلاف ریسپونس بیلڈ کر سکے تو ہم اس بات کو پوری طرح ایکچپ کر رہے ہیں کیا پاکستان کی political parties جو اس democratic system کے ذریعے in power ہیں وہ پاکستان کے لیے threat ہیں یا پاکستان کے لیے وہ ایک asset ہے جب threat ہے تو system change کر دے کس نے منع کیا ہے ہم بات یہی ہے کہ ہماری judiciary ہماری army ہماری government کو then we'll have to change the system جو پچھلے 70 سال سے چل رہا ہے کیا انگلو سیکسن judiciary ہمیں serve کر رہی ہے یا یہ colonial laws ابھی تک enforce کر رہی ہے اگر کر رہی ہے تو change کر دے کیا یہ میڈیا اور information warfare جو ہمارا میڈیا ہے وہ national building character building کر رہا ہے یا national کی subversion کر رہا ہے کر رہا ہے تو change کر دے یہی بات we know the problem we don't have the courage and the will to change it یہ existing political system انگلو سیکسن laws جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا انہیں تطیل کرنے پڑیں گے تب جاکی یہ ظلم بند ہوگا پاکستان was meant to be an islamic welfare state لیاقت علی خان کی وہ تقریر پڑھ لیں جو objective resolution سے پہلے انہوں نے کی تھی they were visionary founding fathers ideologues, romantic people they knew what has to be done we lost our way after that کس نے بنا کیا ہے کہ ہم واپس چلے جائے ماں okay so we've lost our way so what does that would you